یہ آپ کے لئے میسنج نوڈ کیجئے گا کولر ہے محمد خاصل جی سر اسلام علیتوں 0317 اسلام علیکم ردگار ان فائد کے مدد پر شکروں میں آپ کی آج جی بالکل دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں ایک نئے مقام پہ اور ایک نئی سوری کے ساتھ اس وقت میں آزر ہوں اور یہ سوری جو ہے وہ سبھی لوگ وقتاً فا وقتاً انہوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا ہوگا جی بالکل میں بات کر رہا ہوں پولیس جو ہے کی 15 مددگار کی اس وقت جو ہے وہ میں 15 کے جو ہے وہ ہیڈکورٹر پر موجود ہوں جہاں پہ کال سینٹر جو ہے وہ یہ یہاں پہ واقع ہے جہاں پہ جو کالز کراچی پھر سے جو 15 کو کالز کی جاتی ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ رشیو ہوتی ہیں سب کو اور پھر یہاں سے موف کی جاتی ہیں علاقہ مددگار 15 کو تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے آپریشنل کیا ہے میرا کیمرا میں دکھائے کہ یہ پی سیز ہیں یہ کاؤنٹرز ہیں اور 24 کاؤنٹرز یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کال کس طرح سے رشیو کی جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس سوفیر ہے یہاں پہ موجود جو کال سینٹر پہ موجود ہے مہمم وہ اس طرح سے کال کو رشیو کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ون منٹ ان سب کو جو ہے وہ رسپونٹ ٹائم ہوتا ہے اور ون منٹ کے بعد جو کال ہے وہ ڈسپیس کر دی جاتی ہے ان کے جو ہے وہ ڈسپیس سینٹر میں وہ آگے جو ہے وہ فارڈ کرتے ہیں یہ سارے جو ہے وہ ون پائر کے لوگ ہیں اور یہ کاؤکر ہے یہاں سے ان رو پورا چوبیش جو ہے وہ لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں ایڈ 24 آورز جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ سوفیر کی اگر میں بات دیکھوں ان کو جو ہے وہ کال رشیو ہوئی ہے اگر جو ہے وہ کال اس طرح سے اگر جو بھی ان کے پاس والد رشیو ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ سٹریٹ ٹریک کی باردات ہوئی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ کیس ڈسپیس سینٹر جو جو آلوٹ کی گئی ہیں ان کو رشیو ہوتی ہے میں کیمرا میں سے میں مزید جو ہے وہ ان کو آگے لے کے چلوں تو ڈسپیس سینٹر جو بنائے گئے ہیں وہ دکھاؤں کہ ڈسپیس سینٹر جو ہے وہ کس طریقے سے بانتا ہے اور کس طریقے سے ڈسپیس سینٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے یہ جو ہے وہ ڈسپیس سینٹر ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ڈسپیس سینٹر ہیں جو کہ کال سینٹر جہاں سے رشیو ہوتی ہے ون منٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو رسپانڈ کر دیا جاتا ہے اور یہ ون منٹ کے اندر جو ہے وہ علاقائی سطح پہ جو ون فائیو کی موبائلز ہیں ان کے جو کمانڈرز ہیں جس کو ہم کیوٹی افسر موبائل افسر کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ فارورٹ کر دیا جاتا ہے جس سے کافی لوگ کو جو ہے وہ سہولت بھی ملتی ہے اس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیا کرائیڈیریا ہوتا ہے ون فائیو کا اس وقت مددگار ون فائیو کی جو پرپومنس ہے وہ یہاں سے ویلیویٹ کی جا سکتی ہے کہ جو نمبر اف کالز جو کے پہلے ہیں آپ پہ گیارہ ہزار پرڈے ہوا کرتی تھی اب وہ چودہ ہزار پہ چلی گئے 24-7 یہ سینٹر کام کر رہا ہے انسٹاپ پہ یہاں پہ کمپلینٹس لینڈ ہوتی رہتی ہے چاہے کسی بھی قسم کی نویت ہو ون فائیو اس کے اوپر رسپانڈ کرتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ چوبیس کاؤنڈر ہیں ان چوبیس کاؤنڈر کے اوپر کال ایجنٹس کام کر رہے ہیں جو کہ سکلڈ ہیں اور جن کو تیکنیکل اور کمیوکیشن سکلڈ جو ہیں سکھائے گئے ہیں ٹریننگ دیئے ہیں پرپر ٹریننگ کے بات وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں کمپلینن لینے کا یہاں پہ جو پروسس ہے وہ ٹوٹل دس منٹ کا ہے ایک منٹ کا اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری کمپلین آتی ہے اس کمپلین کو سنا جاتا ہے اور ایک منٹ کے اندر اس کو کمپلین کو ریپپ کیا جاتا ہے سیکنڈ میں منٹ کے اندر یہ کمپلین ڈسپیچ پہ پہ پوروڈ ہو جاتا ہے ڈسپیچ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ وہ جس علاقے کی کمپلین ہے اس کو پوروڈ کر دیتا ہے اس علاقے میں دوسرا منٹ نیا سے شروع ہو جاتا ہے باقی رہ گیا رسپانس ٹائم فیلڈ آبیسر اس کے اوپر 6 سے 8 منٹ کے اندر رسپانس کرتے ہیں تو ایبریج یہ رسپانس ٹائم ہمارا 8 سے 10 منٹ بن جاتا ہے اس 8 سے 10 منٹ کے اندر مددگار کسی بھی کمپلین کے اوپر رسپانس کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کمپلین کو جو ہے سپانس کیا جاتا ہے اور اس کی مدد کی جاتا ہے اچھے ساگر بھی بڑھائی گا کہ لوگ ایسی قوز بھی کرتے ہیں جسے جو کراشی کا اور جو پینک کال کرنے والے جو ناظرین ہے جو کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی وہ اگر جو ہے وہ پینک کال کریں تو ان کی خلاف بھی اگر آئی ہے کاربائی کے حساب سے تو ہمارے پاس بالکل ایکٹ ہے یہاں پر 25 سے تیلیگرافک ایکٹ ہے اس کے آگے ہیں لیکن پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے جب ہم اسسٹ کرتے ہیں اور ایوائیٹ کرتے ہیں کہ کس نمبر ایج گروپ سے ہمیں اس طرح کی کال آتی ہیں پرانک کال یا بوگس کال تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا پھر اس قسم کے لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں جو اوائیٹ نہیں ہوتے یہاں پر صرف و صرف اوائیٹنیس کی ضرورت ہے جتنا پبلک اب اوائیٹ ہو گئی یہ سرویسز کو لے کے اس سے پہلے ہوں وہ اوائیٹنیس نہیں تھی یہاں پر ہر قسم کی بوگس اطلاع یا پرینک کال ہمارے پاس آتی تھی پراؤگرم یہاں پہ یہ دیں گے جب میں پرس پرینک کال آ رہی ہے جب تک فیل کمانڈر اس کو علاقے میں جا کے کم کم نہیں کرے گا ہم اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے کہ یہ بوگس ہے یا پرینک ہے جب کمانڈر اس اطلاع کے اوپر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی آیا ہے اس کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو جب انسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا تو ہم اسے پرینک یا بوگس کال تصویل کرے گا کچھ نمبر ہمارے پر یہاں پہ ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے تمام نمبر کا ڈیٹا ریکارڈ کے طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ کتنی بار کال کیے کتنی بار اس کی جینوی نکلا دی کتنی بار دو دنس تھی کتنی بار پرینک کی پھر بھی ہمارے پار ایس اچھ ایس اوپی نہیں ہے کہ ہم اس کو بلکل ہی ermet nenhuma ہم کردے ہوئی ہمیں برینک کیا اینڈر случа بھی ہن آنٹر situação مجھے سے پریشانی نہیں ہوگی لیکن پریشانی تب ہوگی جب آپ کو واقعی ضرورت پڑھی گر paralyze اور تب ہمیں اس سے پرینک یا بوگس ام اچھ اچھو اور آپ کے پاس مدد نہ پہنچے تب پریشانی آپ کیلئے بانے گی پبلک کیلئے اچھا ہے میں اِبھے ایس ایس وسائل сем کے لئے پائیں شeter یکچی کہ من رحموں میں اگر مثال کے طور پر کوئی سکی ٹرینس تو غاقیہ ہوتا ہے کسی شہری کے سامنے تو لوگ جو ہے وہ عمومن قدراتے ہیں کہ اگر ہم بن پائپ کریں گے تو ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا ٹرمیلز پر اگر نشانتے ہی کرتے ہیں تو ان کا نام سامنے آ جائے گا تو لوگ اس وجہ سے بھی پولیس کو بتانے سے بڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کوئی ہے ایسا چوشی اچھا الحمدللہ پلیس کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ یہاں پہ بڑا ہے کم نہیں ہوا ہے وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ نمبر آف کمپلینٹس جو کہ آج سے چھے مہینے پہلے گیارہ ہزار ہوتی تھی ہون ایوری اب وہ چودہ ہزار پر چلی گئی ہے جتنی پڑھیں گی پلیس کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت پڑھیں گی یہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی کالر یا کوئی اطلاع ہمارے پاس آتی ہے جہاں پہ نام پردہ ہے رات پہ رکھا جانے کی شرط بھی جاتی ہے تو ہم اس چیز کو انٹیکٹ کرکتے ہیں لیکن اس کی شیپیوٹ سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات نہ ہے لیکن یہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب عوام پولیس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہے گی یا کرنا سیکھے گی جو کہ میرے ساتھ سے جہاں ہم اپنے ڈیٹا کو ایویویٹ کرتے تو ہمیں یہی اس چیز کے اوپر بات کہنا چاہوں گا کہ پولیس کے اوپر عوام کا ٹرسٹ بڑھا ہے جی بالکل دیکھیں ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیبلپ ہو رہا ہے اور پولیس جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل کے سکریپ ٹرائمز جو کہ کراچی والوں کے لیے ایک مبالے جان بناوا ہے اس کو اوورکام کرنے کے لیے شہری اور پولیس جو ہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کر رہا ہے وہ بان فائف کا اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کی جو ہے وہ کالز تھانوں میں منتقل کی جاتی ہیں جس کے بعد پھر جو ہے وہ ریسپونڈ پولیس کرتی ہے پہلے ملدگار پہوچتی ہے پھر اس کے بعد اطاقہی پولیس پہوچتی ہے اور ان میں بتایا کہ جو پرینکس کال ہیں وہ جو کرتے ہیں لوگ وہ بھی ہوشیار ہو جائیں کیونکہ پرینکس کال ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ آپ کے کاروائی ہوگی کیونکہ ان کا نمبر جو ہے وہ دیکھا جائے گا نوٹ کیا جائے گا اگر بار بار پرینکس کال جو ہے وہ ایک ہی نمبر سے آئیں گے تو جائے بھی جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی جبکہ ساکر صاحب کا یہ مزید کہہ رہا تھا کہ جو پرینکس کال کے علاوہ جو ایسا انسیڈٹ جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں اور اپنے آئیڈنٹی چھپانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے سہولت رکھی ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ بتائے اور چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں میں بارہ آزار سے زائد کال جو ہے وہ ایک دن میں ریشیب ہوتی ہیں جو کہ ایک بڑی جو ہے وہ بات ہے جو کہ شہری جو ہے وہ مختلف انسیڈٹ جو ہے وہ ریپورٹ کرتے ہیں یہ اوورال سینیریو ہے ٹوٹل جو مددگار من فائف کام کر رہی ہے چاہتے ہیں جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ کال کرتے ہیں اس کے بعد ڈسپیس سینٹر میں جاتی ہے ڈسپیس سینٹر سے جو ہے وہ کال تانوں میں جو مددگار پولیس ہے اس کو فورٹ کی جاتی ہے جو کہ جوٹی افسر ہے تو یہ اوورال کام ہے جو کہ من فائف جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ اڈر سپرویجن آف ڈی آئی جی مقصود میں وہ چلا رہے ہیں تو ایک اچھا جو ہے وہ پولیس کے رسپانڈ ہے جس کو ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھانا اور بتانا چاہتے تھے کہ اس طریقے سے مددگار من فائف جو ہے وہ کام کرتی ہے آپ نے میز بان شارک شاہ کو دیجئے اجازت کسی نئے مقام پہ کسی نئے جو ہے وہ جگہ پہ آپ سے ملک ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جو ہے وہ سائن آف